کر رہا تھا بچہ نہیں ہوتا کہ ایسے ایسے کرتا ہے نا یہ اللہ اس کو سکھاتا ہے اس کا ڈائیجیسٹیو سسٹم تاکہ کام کرتا رہے تو کہا میں نے دیکھا کہ جب آپ یوں ٹان کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا جب یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا جب ہاتھ آپ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا جب یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا مجھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ کوئی ہے زیب بڑا کام ہونے والا تو آپ نے کہا چاند مجھ سے کھیلتا تھا مجھے کہانیاں سناتا تھا مجھے رونے سے روکتا تھا جسے چودمی کا چاند نوکر بن کے کھیلائے وہ کیا ہستی ہوں کی اور اسی کی زندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا صرف مسجد کی نماز کو اسلام بنا دیا صرف مسجد کی نماز کو اسلام بنا دیا یا بیت اللہ کا حج اسلام بن گیا باقی ساری میرے نبی کی زندگی کتابوں میں رہ گئی دفتروں سے نکلی گھروں سے نکلی معاشرہ سے نکلی رسم و رواج سے نکلی چاہ سے کیا بن گیا میرے نبی کی زندگی اللہ جیسے قرآن کی حفاظت ہے کوئی بدل سکے آج تک قرآن آج تک کوئی قرآن کو بدل سکے اللہ نے کیسا حفاظت کا نظام چلایا ہوا ہے کہ زیر زبر آج تک کوئی نہیں بدل سکے 1935 میں جرمن بہت طاقتور ہو گیا تھا جب یہ ہٹلر کی حکومت آئی پھر اس نے جنگ عظیم بھی چھڑ دی تو وہاں کے پادریوں نے بائبل کٹھی تو انہوں نے ستر والیوم کٹھے کیا جب اس کو پڑھا تو سب میں زمین آسمان کا فرق دن اور رات کا فرق اس سر پکڑ کے بیٹھے کہ اے سچی ہے یا اے سچی ہے اتنا فرق وہ کہنے ہیں کہ اچھا ہی نہیں کرو اے مسلمانہ تو قرآن کٹھا کرو اندیاویں گلتیاں پکڑو اپنے انہوں نے ستر کٹھے کیے اور ہمارے چالیس ہزار قرآن کٹھے کی ساری دنیا سے اور انیس سو پینتیس میں پریس نہیں تھا ٹھیک ہے نا وہ تھوڑا پریس تھا ہاتھ کے نسخے تھے چالیس ہزار قرآن کٹھے کر کے اور بیٹھے رہے ان کے اوپر ستر سے ستر ملائی لفظ سے لفظ ملائی زیر سے زیر زبر سے زبر پیش سے پیش چالیس ہزار قرآن میں ایک جگہ فرق نہیں دیکھ سکتے سبحان اللہ تو میرے اللہ نے اپنے قرآن کی کیسے حفاظت فرمائے اسی طرح میرے اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کی حفاظت فرمائے آپ کی اداؤں کی حفاظت فرمائے آپ کی چال کی حفاظت فرمائے کسی نبی کی صیرت معلوم نہیں آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز روز روشن کی طرح ہے بچپن سے لے کر بچپن میں تو کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے لیکن آپ کے بچپن تک کی ہر چیز کو میرے اللہ نے محفوظ کر کے قیامت تک کے لئے ایک بائبل کو اٹھا لیں بائبل اس کا اصل نسخہ کوئی نہیں ہے اصل لینگویج بھی کوئی نہیں ہے انگلیش میں ہے اردو میں ہے مختلف فرنچ میں ہے لیٹن میں ہے بھئی اصل کدھر ہے کوئی نہیں کدھر ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں کس نے پھر لکھی پتہ نہیں کس نے درجمہ کی ہے میرے میرے نبی کا قرآن جیسے اترا ویسے موجود ہے میرے نبی کی حدیث جیسے آئی تھی ویسے موجود ہے کہ ایک واحد امت ہے جس نے حدیث کے لئے سند کو سند کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اسطاث سے یہ سنا انہوں نے اپنے اسطاث سے سنا انہوں نے اس سے سنا اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں جب حدیث بولتا ہوں تو میں جنگ اخبار پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں ایکسپریس نیوز پڑھ کے نہیں بلکہ میری اس میرے اس بول کا سلسلہ میرے استادوں سے چلتا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے یہ واحد امت ہے جس نے اپنے نبی کے فرمان محفوظ کرنے کے لئے سنت اب بھئی تنوہ کیا سنا ہے تنوہ کیا دس سے ہے ہاں اس کو سنت کہتے ہیں بھئی کون کہہ رہے ہیں ایسی یہ ہے سنت اگر وہ کہے کہ بھئی فلان ذمہ دار آدمی کہہ رہا تھا تو کہاں بھئی ٹھیک ہوئے گا وہ کہاں وہ ریڈی والا کہہ رہا تھا تو کہ جو دا کی تو بار ہے یہ سنت کا آسان مطلب واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی کتھو گل سنی جئے سنت تو اس سنت نے اپنے نبی کے فرمان کے لئے سنت ایجاد کیا میں نے بخاری شریف سب سے ہماری مضبوط کتاب میں نے محمد عبداللہ سے پڑھی انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے محمد یاسین سے انہوں نے محمود الحسن سے انہوں نے محمد قاسم سے انہوں نے عبدالغنی سے انہوں نے محمد عساق سے انہوں نے عبدالعزیز سے انہوں نے شاولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدنی سے انہوں نے ابراہیم کردی سے انہوں نے احمد القشاشی سے انہوں نے ابل مواہب شناوی سے انہوں نے ابو محمد بن احمد الرملے سے انہوں نے ابو یحیع انصاری سے انہوں نے ابن حجر الاسکلانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد القنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے عبدالاول بن عیسیٰ الحروی سے انہوں نے عبدالرمان بن مظفر الدابودی سے انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے انہوں نے امام بخاری سے امام بخاری نے حمیدی سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے یحیٰ بن سعید انساری سے انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے انہوں نے القمہ بن وقاس سے انہوں نے عمر بن خطاب سے اور انہوں نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تم حدیث پڑھ کر سناتا ہوں بخار شریف کی پہلی حدیث اب بھائی تو اسے کی تو سنیں میں جنگ خباریں پڑھئی ہے یہ نہیں ہے تو کی تو سنیں بھائی میں نے محمد عبداللہ سے سنیں اس نے کہاں سے سنیں اس نے خیر محمد سے اس نے یاسین سے اس نے محمود سے اس نے قاسم سے اس نے عبدالغنی سے اس نے اسحاق سے اس نے عبدالعزیز سے اس نے ولی اللہ سے یہاں تک کہ میں آپ کو اللہ کے نبی تک سارا سلسلہ سنا چکا ہوں اس طرح میرے اللہ نے اپنے حبیب علم کی حفاظت فرمائی یہ تو میرے نبی کا روحانی نصب نامہ ہے اللہ نے میرے نبی کا خاندانی نصب نامہ بھی محفوظ رکھا آدم علیہ السلام تک آج تک کسی کی نسل محفوظ نہیں سوائے میرے نبی کی نسل کے کہ آپ کی پیوڑی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوی بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہذ بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناغور بن سروج بن رعود بن عابر بن فائد بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن عدریس بن یرد بن ملح بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام توڑ آدم علیہ السلام تک یہ سارا میرے نبی کی پیڑیت میں گھوٹ کی میں بیان کر رہا تھا گھوٹ کی سندھ میں دریائے سندھ کی کنارے اور اس کے ساتھ کچھے کالا کا ہے جو سر ڈاکو رہتے ہیں جہاں پچاس پچاس لاکھ روپے ایک آدمی کے سر کی قیمت ہے وہ لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا سردار آیا ہوا تھا رات بیان اور رات اگرے دن مجھے کسی نے کہا جی ڈاکووں کا سردار آپ سے ملنی ہے میں کہا میرے گول تا پیسے کوئی نہیں میرے گول نہیں کہا جی آپ سے ملنی ہے میں کہا بولا اتنا سا قد اور اتنی داشت تو اس کی کہ کوئی قریب سے نہ گزر سکت اوہ بھائی ایمان بڑی چیز اللہ ایمان بڑی چیز وہ میرے پاس آکر کہنے لگا سئی میں نے کوئی پونے تین گھنٹے بیان کیا کتنی باتیں میں نے کیوں گی اس میں سئی تسنجرات نبی سائن دا پیڑی سنائے سبان اللہ اور ساتھ ہی رونا شروع کر تسنجرات نبی سائن دا پیڑی سنائے سبان اللہ اور اس نے توبہ کی اور ڈاکے چھوڑ دیئے اور اس کے اپنے ساتھ سیوں نے اسے قتل کر دیا کہ ہن ساڑھا ساتھ نہیں وہ قتل ہو گیا اللہ کے نبی کا عشق کیسا اندر تھا کہ صرف پیڑی سن کے توبہ کر کہ میرا نبی سائن ایڈا سنہا میرا نبی سائن سائن دا پیڑی آدم تھا یہ سائن اسے پر روئے جا رہا ہے اور واہ واہ کی جا رہا ہے سبان اللہ کی جا رہا ہے توبہ اور شہادت کی موت بے گناہ تو اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اب خریدار بنو تو سودو موجود یہ تبلیغ کا کام بڑے زمانے کے بعد ایک محنت ملی ہے جس میں فرقہ واریت کی بدبو نہیں ہے جس میں مسلک کی تعصب کی آگ نہیں ہے جس میں کسی کے خلاف زہر اگلنا نہیں ہے بلکہ سب کو گلے لگانے کی محنت ہے سب کو سینے سے لگانے کی محنت بھائیو اس محنت کو کرو اور یہ اپنے نبی کی پاکیزہ اور پیاری اور خوبصورت زندگی سیکھ لو مرنے سے پہلے پہلے لا الہ اللہ جڑ کی طرح ہے اور محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ اللہ اندر آتا ہے اور محمد رسول اللہ باہر آتا ہے لا الہ اللہ ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے اور محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے یہ ایسی روشنی ہے جو چھپ نہیں سکتے توحید کو بتانے کیلئے میں دلیلیں دینی پڑے گی اور رسالت کو بتانے کیلئے کسی دلیل کی ضرور نہیں پڑے ایک عورت جو برقے میں جا رہی اس کو کوئی دلیل دینی پڑے گی میں ایمان والے ایک داڑی اور پگڑی کے ساتھ نوجوان جا رہا اسے یہ بتانا پڑے گا کہ میں مسلمان لا الہ اللہ اندر ہے محمد رسول اللہ باہر ہے لا الہ اللہ پاسپورٹ ہے محمد رسول اللہ ویزا ہے اللہ تعالیٰ نے پاسپورٹ دے دیا ہے جنت کا ویزا مرنے سے پہلے لگو یہ دنیا نہیں ہے کہ لک لک آکے ایجنٹ ادنار رال کے تو سنگلینڈ پہنچ جاؤ جو پرانس پہنچ جاؤ وہ میرے رب کی جنت ہے وہاں ویزا دیکھا جائے گا محمد ویزا دکھاؤ محمد ویزا دکھاؤ محمد ویزا دکھاؤ میں ہاتھ جڑتا ہوں محمد ویزا لگوال مرنے سے پہلے پہلے تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن ہم نکل مار کے پاس ہوتے تھے نا پاکستان اب بھی ہوتے ہیں نکل لگا گئے اور جیلی پیپر نہیں چلتے یہاں بھی چلتے ہیں میں کہہ تو اپنے نبی کی نکل اتار لو اللہ اللہ بہت پہر کرے میں کروٹے میں تھا تو بیان کے بعد لوگوں نے رش کیا تو ساتھیوں نے روک دیا دروازے میں شیشہ تھا تو مجھ ایک چھوٹا بچہ نظر آیا تو میں نے کہا اس کو اندر آنے دو تو اس کا باپ بھی تھا کہ یہ میرا بچہ بیمار ہے اب اس کے لئے دعا کر دو میں نے کہا اس کے دل میں سراخ ہے ہوگا کوئی چار ایک سال کا تو میں نے اللہ نہ اس کو جانتا تھا اس کے باپ کو جانتا تھا لیکن مجھے اس میں اپنے بیٹے کی شکل نظر آئی تو میرے اندر محبت جا گی میرا چھوٹا بھائی وہ کارڈیولوجیسٹ ہے میں اس کو وہیں فون میں لیا کہ ایک مریض بھیج رہا ہوں اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا یہ تو ایک چھوٹے سے انسان کی بسات ہے چھوٹے سے انسان کی بسات ہے اور جب شہنشاہ دیکھے گا اپنے حبیب کا روپ تو اسے کتنا پسند آئے موسی علیہ اسلام کے جدو گر آئے تھے مقابلے میں اللہ نے ہدایت دے دی شام تک شہید ہو گئے تو موسی اسلام نے کہ موسی تیرا روپ دھار کے آئے تھے مجھے اچھے لگے انہوں کو ہدایت دے بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک زندگی ہے ایک روپ ہے یہ کتاب کی چیز نہیں یہ پوری زندگی ہے یہ تبلیغ اس کو سیکھ نہیں کی محنت کچھ اکھا کام نہیں ہے تھوڑے سے تو فرائز ہیں پانچ نمازیں تیس روزیں زکاة حج پیسے والو پر ہے قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہاں دوسری طرف لوگوں کے حقوق میں تھوڑی سی حمت اور خربانی کر لو بیٹھے بیٹھے دو کام کر لو دو کام بیٹھے بیٹھے تو آپ ہمز تانہ گولیاں اور اس دل میں کسی کے نفرت نہ رکھ اس کو دھو دو بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ کہ جو چیز بازار میں نہیں ہوتی اس کے ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں پوری دنیا پھری ہے اور بار بار پھری ہے نمازیں پڑھنے والے بھی بہت ہیں ذکر والے بھی بہت ہیں داڑیوں والے بھی بہت ہیں پھگڑی والے بھی بہت ہیں لیکن اس زبان کو روکنے والے اور دل کو دھونے والے ایک کروڑ کٹھے کروں تو ایک بھی نہیں ملتا چونکہ سودہ مارکیٹ میں کوئی نہیں آپ لے لو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی اللہ مو مانگی قیمت دے گا میرے نبی نے فرمائے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں تو نے کہا جی بتائیں تو مجھے دیکھو معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں بتائیں اچھا معاذ تمہیں دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں دین کا پلر بتاؤں دین کی چھت بتاؤں چار باتیں ہو گئی معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں معاذ یہ زبان پکڑ کے رکھنا یہ میرے دین یہ میرے دین کا خلاصہ ہے یہ کیوں کیونکہ زبان قابو میں ہے تو سب کچھ قابو میں ہے زبان نکل گئی ہاتھوں سے تو ہر شئے تباہ ہو جائے اپنے دل کو صاف رکھو زبان کو قابو میں رکھو ایک میٹھا بول اللہ کی قسم پوری دنیا کے شہد سے میٹھا ہے اور ایک کڑوا بول پوری دنیا کے سات سمندروں کے کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے ایک بول پر دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور ایک بول دلوں کو توڑ کے نفرت کی آگ لگا دیتا ہے میٹھا بول بول نہ سیکھو گھروں میں لڑا ہے فتن فساد ہے اس کے پیچھے کوئی کاروار نہیں ہے کوئی جہدادیں نہیں ہیں لیکن بہت کم ہیں صرف یہ ہے اللہ کے واسطے اسے قابو میں کر لیں یہ ہماری بسیں ہوتی ہیں نا بسیں پاکستان میں ان پر بڑے پٹھے سی دلکھے ہوتے ہیں شہر شہری بڑے عجیب و غریب جملے نہیں نہیں بس میں نے میری زندگی سڑکوں پر زیادہ گزری یہ گھر میں کم گزری ہے سفر 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 تو لہٰذا میں نے ایک سکیچ بنایا کہ جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی جب وہ تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتے ہیں تو پیچھے لکھا ہوتا ہے ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو جب وہ پرانی رنگ روغن ہو کے آتی ہے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا اچھا ایک دفعہ میں جا رہا تھا سڑک پر تو میرے آگے ایک ویگن جا رہی تھے میں کچھ پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے میری نظر تھکی تو میں نے کتاب بند کر کے ذرا اوپر دیکھا سانس لینے کے لیے تو ایک ویگن کو ہم کراس کر رہے تھے کوسٹر وہ بیس تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جو سارے دھونے دھو دیتے اس پر لکھا تھا دل بہت بڑا کرکہ اور آگے لکھا تھا برائے فروغ دل برائے فروغ نیچے لکھا تھا قیمت اور آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بھائیو میٹھا بول نہ سیکھ عورتوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں زبان کا بول میٹھا کر لیں آپ کا گھر آباد ہو جائے گا کچھ نہ دو زبان کا بول میٹھا کر دو گھر آباد ہو دو واقعے اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے ایک خاتون آئی ان کا مجھے تعارف کرائے گا کہ اس کے خامن خرموں پتی آتی وہ آتے ہی رونے لگی کہ مولانا لوگ مجھے خوش قصہ میں سمجھتے ہیں میں سمجھتے ہیں میں دنیا کی بدنصیب عورت ہوں میرے خامن کا سلوک اچھا نہیں میں پیسے نو اگلا ہوں نہیں میرے خامن کا سلوک اچھا نہیں وہ پیسے کی کمی نہیں سلوک کی کمی نہیں کچھ رس کے بعد ایک نوجوان ملا بہت مالدار وہ آکے رویا مولانا دنیا کی ہر دولت ہے پر میری بیوی بڑی بتتمیز ہے اس کی بیس فٹ لمبی زبان میں کہا رکھ دی کتے لپیٹ لپو کہنا کہ اس کی بیس فٹ لمبی زبان اب تین بچے ہیں طلاق بھی نہیں دے سکتا ہوں اور زندگی آگ میں ہے یہ دو واقع اوپر نیچے ایک جگہ خامن بتتمیز ہے تو بیوی کی زندگی برباد ہے ایک جگہ بیوی بتتمیز ہے تو خامن کی زندگی برباد ہے اور اس کے پیچھے کوئی جہداد کے قصے نہیں صرف زبان کنٹرول میں نہیں ہے اکثر نوجوان بیٹھے ہو اسے قبو میں رکھنا سیکھو اسے قبو میں رکھنا سیکھو انسان ہے کبھی ہو جائے تو پھر معافی مانگنے میں جلدی کرو معافی مانگنے میں جلدی کرو میرے نبی زندگی بھر کبھی کسی اسے ناراض نے اپنی ذات کی وجہ سے کبھی ہاتھ نے اٹھایا اپنی ذات کی وجہ سے خندق کی جنگ میں خندق کی جنگ میں شکست ہو گئی تو صحابہ بھاگے تو ایک صحابی کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ گیا جوتا جنگی تو انہوں اس کو آپ نے ایک چھڑی مار دی چھوٹی سوٹی آپ کے حاضر آپ کو یوں مار کر گا او جاعتانی ارے اللہ کے بندے میرا پاؤں تو انہیں مسل کے رکھ دیا دکھا دیا تو انہیں میرا پاؤں وہ کہے میں بھاگ رہا تھا میں نے بیج مڑ کے نہیں دیکھا اچھا یہ چھڑی لگی کہاں لوہے کی جیکٹ پر لوہے کی جیکٹ ہوتی تھی لڑنے کے لئے اتھے تک تلوار بھی مارو تو نہیں پتہ لگتا تو اتھے چھوٹی یہ چھوٹی آئی اپنے چھوٹی یہ سوٹی لیکن کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ میں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی اب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا میرے اوپر کوئی ضرور عذاب آئے گا کہ سر رات نیند نہیں آئی فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس نے نبی کے پاؤں پہ پاؤں مارا تھا وہ حاضر ہو جائے کہ میں نے کہا لو بھئے وہی ہو گیا اب کوئی بڑا سخت حکم آیا پڑا ہو کہ میں ڈرتا 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 دربارہ نبوت میں حاضر ہوا آپ نے توبسم فرمایا کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو سوٹی مار دی تھی اس کی معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلائیا ہے اور وہ جو میں نے آپ کو سوٹی ماری تھی اس کے بدلے میں یہ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو تفہ دیتا ہوں یہ آپ قبول فرمائے اور مجھے معاف فرمائے یہ آپ کے نبی یہ میرے نبی ہماری لڑائیاں کیا ہے اس منہ سلامی نہیں کیتا ہون میں گلی نہیں کرتا اس منہ شادیتیں نہیں سدے ہون میں جاؤں نہیں کوئی نہیں یہ ہماری لڑائیاں نظر ہشتہ منگنا دیتا ہی کوئی نہیں سوڑا بندہ مار گا سنو پرچامنی نہیں آئے تو عذیت آستی کوئی نہیں آئے یہ ہماری لڑائیاں یہ ہماری لڑائیاں اپنے نبی والے اخلاق پڑھو اللہ کے واسطے پڑھو کیا میرے حبیب دکھا گئے سکھا گئے اٹھارہ سال قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ کے قریش آپ نے ایک بول میں کہا جاؤں معاف کیا ابو سفیان سب سے آگے تھا آپ کو قتل کرنے کے اٹھارہ سال لگائے آپ نے کیا بدلہ لیا جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے کمال نہیں ہو گئے حالانکہ آپ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں ابو سفیان مپائل آ دے اب ابو سفیان تجھے عزت دیتا ہوں تیرے گھر میں جو آئے گا اسے کچھ نہیں کہوں گا یہ میرے نبی نے کر کے دکھائے بیٹی کو زخمی کرنے والے جس کے زخم میں انتقال حضرت زینب حبار بن اسوعد آئے کہ جو معافی کہ جو معافی مرتد ہو کے جانے والے اور قرآن میں تقدیلی کرنے والے عبداللہ بن ابی سرحا یا معافی کہ جو معافی عثمان بن ابی طلحا مکہ کے زمانے میں آپ نے کہا عثمان اندر جانا ہے چابی تو دے دو کہ جا جا میں تیری دروازہ کھولو تو آپ نے مسکرہ کر کہا پھر وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ دن کبھی قریش دیکھیں نہیں سکتے کہ نے ہمیں خواب آیا مکہ فتح ہو گیا عثمان بن ابی طلح بھاگ گئے تو آپ نے حضرت علی سے فرمائے جا پکڑ کے لائے تو وہ گئے پکڑ کے لائے چابی بھی لائے چابی اللہ کے نبی کو پکڑائی آپ کے چچا حضرت تب باس پاس کھڑے تھے کہ نے کہا یا رسول اللہ کی چابی ہمیں دے دے چونکہ ہمارے خاندان میں یعنی اہل بیت میں کھانا کھلانا بھی ہے اور پانی پلانا بھی حاجیوں کو تو چابی بھی ہمارے پاس آ جائے تو سارے حج کی عزت ہمارے پاس آ جائے کی جائز مطالبہ بہت اچھا مطالبہ اور خاندان اہل البیت آل الرسول وہ سامنے وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا جا جا تیرے واسطے بیت اللہ کھولا وہ ایسے کھڑے ہیں کہ ابھی کہیں گے علی تلوار چلا دو آپ نے کہا عثمان اس اس سرنی پردے پہ انگ کھلوت آپ نے کہا عثمان تو انہیں ایسے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا آپ نے کہا یہ کیا ہے بید اللہ کی چابی اتنی لمبی میں نے دیکھی ہوئی کہ یہ کیا ہے وہ چکتے کہ دیکھ یہ وہ چابی ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ دن کیا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی یہ لے میں تجھے دے رہا ہوں آج تک وہ چابی حضرت عثمان کے خاندان میں آج تک چودہ سو پینتیس ہجری آگئی چھتیس چابی میرے نبی کے فرمان کے مطابق ابھی تک ان کے پاس میں نے پڑھا نہیں میں نے سنا تھا کہ ایک خلیفہ نے چابی ان سے چھین لی لگائی تو کھلائی نہیں دروازے نہیں کھل میں نے خود نہیں پڑھا میں نے کس سے سنا تھا لہٰذا میں پورے دعوے سے نہیں کہتا ہوں یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں میں پڑھ کے بتا رہا ہوں تو تغازہ نے کھولا آج تک وہ چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے گھر میں آ رہی ہے یہ میرے نبی نے جواب دیا ہمارا معاشرہ ہم انتقام کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتے ہیں ہم بدلہ لینے کو ایسے پالتے ہیں جیسے مالی پودے کو پالتے ہیں ایک اس زبان کو قابو کر ایک اس دل کو صاف کر میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک اپنی عظیم و شان سنت بتاؤں دیکھو اس علاق سے غور کرنا عظیم و شان سنت بتاؤں داڑی بھی سنت ہے پگڑی بھی سنت ہے سفید لباس بھی سنت ہے سیدھے آس سے کھانا بھی سنت ہے شادی کرنا بھی سنت ہے سرما لگانا بھی سنت ہے مسوا کرنا بھی سنت ہے کسی کو عظیم سنت نہیں فرمایا اسے کہا یہ میری عظیم سنت ہے یہ میری بہت بڑی سنت ہے یہ میری بڑی گریٹ گریٹ اور گریٹسٹ ہوندہ تھوڑی تھوڑی یاد ہے انگریزی علیوہ میں یہ میری گریٹسٹ سنت ہے یہ صرف یہیں کا اور کہیں نہیں کا اور کہیں نہیں کا میری یاد کے مطابق ہو سکتا ہے کہیں اور بھی فرمایا ہو میری یاد میں اور کہیں نہیں کہا کہ میرے بیٹے انس یہ میری عظیم ترین سنت ہے اگر تو اس سنت سے پیار کرے گا تو مجھ سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو یا رسول اللہ فرمائیں کہا انستتا تا ان تسبحا و تمسیا و لیسا فی قلبك غشن لأحد ففعل میرے بیٹے انس میری ایک سنت کو ایک سنت کو دن ہو رات ہو ہو صبح ہو شام ہو جوانی ہو بڑھاپا ہو گرمی ہو سردی ہو اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا کسی سے نفرت نہ کرنا خانے وال میرے قریب ہے اب تو زلہ ہو گیا خانے وال ہمارے ایک ذمہ دار تھے دہا خاندار ان کے ہمارے تعلق تھے میں کلخانی میں گیا بیان کرنے تو سٹیج پر ایک بزرگ بٹھا ہوئے تھے سفید داری تو بیان کا بین کہا جی اسلام علیکم تو انہیں ہاتھ ایسے کر لے کہا بہتا حرام پریشان ہو گیا میں نے کہا شاید جنران سمجھ نہیں کہ میں کی کی تا میں نے کہا حضور اسلام علیکم اتنی نفرت اگر میں کافر بھی تھا ان کے انظر میں تو مصافہ کرنا میں تو کوئی کفر نہیں لازم آتا مصافہ کرنے سے تو کوئی کفر لازم نہیں آتا لیکن یہ نفرت اس امت کی بدنصیبی ہے اور ان لوگوں کی بدنصیبی ہے جنہوں نے یہ نفرت پیدا کی اور میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے انس اس دل میں کسی کی نفرت کسی مسلمان نہیں کہا اور سو سنو وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدٍ دنیا میں سات عرب انسان ہیں کسی کی نفرت نہ دل میں قدر کرنا یہ نہیں کہا ایمان والے کی نفرت متقی کی نفرت پردہ دار عورت سے نفرت نہ کرنا دنیا میں جتنے انسان بسنے والے ہیں کسی سے نفرت نہ کرنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے وہ کہا یہ ہے میری عظیم و شان سنت میرے بھائی بہنوں اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو اس دل کو دھو دھو ساف کرتا آپ تشریف فرماتے مسجد میں آپ نے فرمایا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے تو ایک انساری صحابی اندر داخل ہوئے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں جوتا پانی وزو کا دھاڑی میں اگلی دن آیا اس دروازے سے ایک جنت ہی آنے والا ہے وہی صحابی انٹر ہوئے کل والے اگلی دن آیا اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے وہی صحابی انٹر ہوئے تین دن ایک آدمی آتا رہا جس کو جنتی 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 اس مجمع میں ایک صحابی ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں ساری رات تحجد سارا دن روزہ اور چویس گھنٹے میں ایک ختم ہے قرآن اللہ نے اتنی طاقت دی تھی ان کو سارا سال نہیں سوتے تھے سارا سال روزے رکھتے تھے دو روزے صرف عید بقریت اور چویس گھنٹے میں ایک ختم ہے قرآن اتنی اللہ نے طاقت دی تھی ان کو یہ خیال آیا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملکہ اس کے پاس کوئی پچیس گھنٹے ہیں چھویس گھنٹے ہیں یہ کیا کرتا ہے میں جا کے دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے ان کے پاس پہنچ گئے چاچا اجازت ہے دو تین دن آپ کے پاس گزار لوں ذرا اببا جی نراز ہیں کہا پترہ ہو بسم اللہ اب عشاء کے نماز پڑھتے ہی انہیں جلدی سے چادر اوپر لی اور اتنا سراخ کر کے دیکھنے لگے اب ان کے جی میں تھا میں تو رات ساری نفل پڑھتا ہوں یہ شاید ساری رات ایک ہی سجد میں گزارتا ہوگا یا ساری رات ایک ہی رکو میں گزارتا ہوگا یا میں تھوڑا بہت روتا ہوں اے ساری رات دھاں مار کے روندہ ہوگا انہوں نے کیا کیا وہ انسار بزرگ آئے انہیں سرانے پر سر رکھا اللہمہ بسم کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑی ابھی انتظار میں اے ہنے اٹھنگے اے ہنے اٹھے اے ہنے اٹھے اے ہنے اٹھے کر دے کر دے فجردی ازان ہوگئی بزرگ نہیں اٹھے فجردی ازان تے جا کے اٹھے الحمدللہ وہ تو پریشان ہوگئے اے ہی چکر وہ ساری رات ستا رہا ہے بندہ جنت کی تھولہ پہ گئی اچھا یہ وہ دور ہے جب منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتا تھا منافق اور ان کو تو ویسے تو تمام صحابہ جنت ہی ہیں سورہ حدید اے میرے حبیب تیرے تمام صحابہ کے لئے میرا جنت کا وعدہ ہے تیرے کوئی صحابی جہنمہ نہیں جا سکتا ہم نے ان کی غلط یہ نہیں کہ صحابہ معصوم تھے ان سے غلطیاں ہوئیں اللہ نے کہا میں معاف کر لی تخطہ لیکن پوائنٹ آؤٹ یہ جنت ہے یہ جنت ہے یہ چند لوگوں کو کہا لہٰذا وہ پریشان ہو گئے بھئی شکر کی ہے انہوں نے کہا اچھا ایک رات اور دیکھتا ہوں اگلی رات آئی پیشہ پڑھتے جلدے سو کر پھر یوں سرہ کر کے لیٹ گئے ہوئے اب یہ دیکھ رہے ہیں اے ہونے اٹھے اے ہونے اٹھے اے ہونے انہا رونا شروع کرنا ہے اے ہونے انہا لمحہ سجدہ کرنا ہے وہ سوری رات موجہ نال ستے اور فجر دی نماز دے پر اٹھو بیٹھے وہ اور پریشان ہو گئے کہ دوسری رات بھی سوتے گزار دی جنت کے تو لب گئی نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ تو حق اور سچ ہے پر جنت کے میں لب گئی سمجھ نہیں آ رہی کہا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا اگلی رات آئی پھر ہمیں کر کے پہ گئے اور پھر ہمیں جا کے سونگے فجر کی اذان پر اٹھے تو اب کہنے نے کہے چاچا گل سمجھ آئی کوئی نہیں گل تا پکی سچی تو جنت ہی ہے لدے نبی فرما ہے اے تمہیں لب بھی گئی میں جن تو تو ساری رات ستا رہے جنت جنت کی تو لب گئی پترہ میرے کول تا ائی جوڑے بے گلے ہو رہا میرے کول کشا کوئی اب ان کو جنت ہی ہونے کا تو یقین ہے جو کہ نبی کا فرما ہے لیکن کیسے اور کیوں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا لہذا ایمان بالغیب ہے لیکن نبی نے فرما حق واپس مڑتا ہے جو وہ دروازے تک پہنچنے ہیں کہنے کہ بدریہ اور آج ہیں انہوں اندر دی گال دست بتیجے ادھر آؤ اب تو میں بتاتا ہوں یہاں ہاتھ رکھا یعنی کہ یہ جو دل ہے اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی میرا دل سب سے صاف اور اللہ تعالی اللہ تعالی دنیا میں جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے رزق دیتا ہے دولت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوشی ہوئی تو اس پر عبداللہ بن عمر جو تھے نا ان کا باڈی رسپونس یعنی تا ہاں جی گل سمجھ آگئے وہ اچھل کے بولے ہوا 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 بے سخت ہوا 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 چاچا گل سمجھ آگئے یہی ہے وہ جس نے آپ کو سوتے سوتے بھی جنتی بنا دی کہ آپ کا دل ہے جس سب سے صاف بھائیو ہم لوگوں کے لئے صاف کپڑے پہنتے ہیں بھائیو مجلس میں جانا ہے بھائیو مسجد میں جانا ہے پارٹی میں جانا ہے کپڑے صاف کسی کے لئے نہ اپنے لئے ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں مجھے نہیں اچھے لگتا میں گندے کپڑے پہنوں کھانے سے پہلے ہم اگر نپکن ایسے بچھاتے ہیں کہ کوئی اوپر ذراد نہ گریں ہم آستینے چڑھاتے ہیں کہ کوئی اوپر چیز نہ لگے ہم اپنے لئے بے داغ لباس پسند کرتے ہیں میرا اللہ میرا لباس تو دیکھتا نہیں وہ کہا تو مجھے بے داغ دل دے دے اس میں کسی کی نفرت نہ ہو اس میں کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو گناہ کا دھبا لگ جائے توبہ کرو معاف ہو جائے نفرت آ جائے صاف کرو معاف ہو جائے تو بھائیو اللہ کے نبی کی ایک سنت میں لے لوں آپ لے لیں یا بچے لینے یا بڑے لینے یا مصورات لے لیں رب زلجلال کی قسم دنیا میں اللہ جنت کا مزہ چکھا دی بے حسابہی جنت پہنچا دی چونکہ یہ کام کرنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی پردہ دار عورتیں کروڑوں مل جائیں گے داڑی والے کروڑوں مل جائیں گے علماء کروڑوں مل جائیں گے حج عمرے والے کروڑوں مل جائیں گے ایک کروڑ کٹھے کرو چیک کر لو کہ زبان پہ قابو کس کو اور دل پہ قابو کس کو ہے ایک بھی نہیں ملے گے ایک درد سے کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں ملے چونکہ یہ سعودہ مارکیٹ میں ہے نہیں یہ آپ سعودہ لے لو آپ کی پرائسس اپنے آپ اللہ آپ کر دیکھ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے محضوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کو سکھا کر گئے امام زین العابدین میرے نبی کے گھر کی سناؤں ان کو ایک آدمی گالیاں دینے لگ وہ گالی دیا ہے اہل البیت اور یہ ہیں زین العابدین بن خلسین بن علی گھوگیاں دے رہا تو انہوں نے ایسے کر کے بیٹھ گیا اچھا وہ نہ سامنے سے ادھر سے اٹھ کر میں سامنے کر کے انہوں نے کہا ایا کا آنی تو انہوں نے خبر ہے میں تمہیں گالیاں نکال رہا ہوں مطلب کوئی تو بولیا کیوں نہیں تو انہوں نے فرمایا فہن کا اغضی میں بھی تمہیں معاف کر رہا میں بھی تمہیں معاف کر رہا تو ایک دن وہاں پاؤں پکڑ کے چومنے لگا کہ انہوں نے کہا بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہوتے اہل البیت کے اخلاق ایسے ہوتے سبحانہ حضرت علی کو شہید کے عبد الرحمن بن ملجم نے آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا اے علی جو تیرے اوپر وار کرے گا بدبخت ترین انسان آپ نے فرمایا اس کو کھانا اچھا کھلو اس کو بستر نرم دو سنھو اس کو کھانا اچھا کھلو اس کو بستر نرم دو اس کے آرام کا خیال رکھو میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بدلے میں اس کو صرف قتل کرنا اور اسے کچھ نہ کرنا کوئی دکھ نہ دینا کوئی عذاب نہ دینا بس اسے میرے بدلے میں قتل کر دینا یہ خاندان نبوت کے اخلاق کہ قاتل کو کہہ رہے ہیں روٹی چنگی کھواؤو بستر چنگا دےو ارام دا خیال کرو ہم سے تھوڑا سا مو ادھر موڑ کے چلا جائے ہم تم موت تک اس سے سلام دعا ختم کر دیتے تو بھائیو میرے نبی یہ خوبصورت زندگی دے کر گئے اس زندگی کو سیکھنے کی یہ ایک سادہ سی محنت ہے اگر آپ کر لوگے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ پرائے دیس میں بیٹھے نہیں ہو جن کے پاس پاسپورٹ ہیں اب وہ پرائے دیس میں نہیں ہیں یہ ان کا دیس ہے یہ آپ کا وطن ہے پاکستان آپ کا وطن ہے یہ آپ کا وطن ہے انڈیا آپ کا وطن ہے یہ آپ کا وطن ہے اور آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ واسطہ ہے کسی سے نفرت نہ کرو زبان سے جھوٹ نہ بولو کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کے ساتھ فراد نہ کرو میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا نہ جھوٹ بولو نہ دھوکہ دو پیپر بنانے کے لئے یہاں کی بچیوں کو استعمال نہ کرو یہ ظلم عظیم ہے تم اپنے پیپر بنانے کے لئے کسی کی عزت سے کھیلو اوپے چھوٹ چھاڑ کے چلے جاؤ یہ کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے پیپر بننے سے روٹی کا تعلق نہیں روٹی کا تعلق آسمان سے ہے اگر آپ کا پروسس قانونی ہے بشک پوشش کرو غیر قانونی راستہ اختیار نہ کرو جھوٹ دھوکہ فراد فرضی بیمار بن کے یہاں ان کو مت لوٹو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں کہ تم پر خرچ کرتے ہیں ہمدرد ہیں تمہیں یہ کوئی فکر نہیں کہ صبح اٹھوں گا تو میری زمین پر قبض ہو چکا ہوگا تمہیں یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا وہ جو لندن میں گھر ہے اس پر قبضہ معافی آ کے جیلی پیپر بنا کے قبضہ کر چکا ہوگا تمہیں ایک امن کے دیس میں ہو امن کے دیس میں ہو پھر ایسے لوگوں کو دھوکہ دینا فراد کرنا بیماری کے جھوٹے پیپر بنا کے پیسے وہ سن کرنا بڑا ظلم ہے آئیو مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا فراد نہیں کرتا احسان دانش نے اپنی کتاب زندگی میں واقعہ لکھا ہے کہ انگریز کے دور میں دلی میں ایک جیب کتھ رہا تھا اس کے چیلے جیب کٹنے جاتے تھے تو ایک دن ایک چیلہ دو روپے لے کر آیا تو اس نے کہا اپنے چیلے سے بے وکوف آج سارے دن میں دو روپے انہیں کہا استاجی آج ایک بڑا موٹا مال مارا تھا ایک انگریز کی جیب کٹی تھا ہوتے پیسے لیکن ہمیں چار کتم چارا تھا مجھے خیال آیا اگر قیامت کا دن عیسی علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دی دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میرے نبی کو میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا تو میں نے جاکہ اس کو واپس کر دیا تو وہ جیب جو گروہ تھا اور رونے لگا وہ جیب سے دس روپے نکال کے دیا کہ پترہ تیرے آجدہ انام ہے اس زمانے کے جیب کٹرے اتنے غیرت مند تھے ہمارے نمازیوں میں وہ غیرت نہیں رہی نمازی بے نمازی برابر کا جھوٹ بولتے ہیں نمازی بے نمازی برابر کا فروڈ کرتے ہیں نمازی بے نمازی برابر کے غلط پیپر بناتے ہیں ایسی حکومتوں کو دھوکہ مت دو ہماری حکومتیں